نمازکار نیوز پینٹ میں آپ کا سوابت ہے میں ہوں لڑی پھجوریہ عمرنات یاترہ شروع ہونے میں اب کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں تیس تاریخ یعنی کی تیس جون کو پہلا جتھا یہاں سے روانہ ہوگا جو عمرنات کے درشن کرنے کے لئے لیکن اسی دوران اس بیچ کئی ایسی سنسطھائیں ہیں جو یاتریوں کے لئے جو باہری راجیوں سے عمرنات کی یاترہ پر آتے ہیں ان کے لئے لنگر لگاتے ہیں ایسی ایک سنسطہ ہے ہندو شیرسینہ جو بقاعدہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر یاتریوں کے لئے لنگر لگاتے ہیں اسی لنگر کو لے کر ہم چرچہ کریں گے ہندو شیرسینہ کے یہاں پر جو پردیش ارگر کیا ہے کرشن مناج جی ان سے ہم بات کریں گے کہ اس بار کس طرح کی تیاری ہیں کیونکہ پچھلی بار بقاعدہ بیس ہزار روپیہ پیس لی جا رہی تھی اور اب کیا واقعی دوبارہ سے بیس ہزار پیاس دینا پڑ رہا ہے اور سرکار کی طرف سے کس طرح سے ان کو مدد ملتی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے سر سواغت صاحب کا سر کیسی تیاری ہے اس بار سر ہماری تو پوری تیاری ہے لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کھوئی بھی پوری تیاری نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ایک بات جھوڑ جائیں وہاں بیس کس میں چکر لگا کے آئیں وہاں روڑ کی کیا حالت ہے سکوٹی تکیاریزمائٹہ بھی کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں یہ ایک شیڈ پروائیڈ کرتے ہیں آج تک یہ شیڈ نہیں بنا ہے تو آپ بتائیں گے کب ہمیں شیڈ دیں گے کب ہم شیڈ کے اندر لائٹیں لگائیں گے لائٹوں کے بعد پھوڑا سسٹم بنائیں گے اور لنگر کو شروع کریں گے ملک کس طرح کا شیڈ دیں گے ہمارے برشت کو بتائیے یہ ہمیں آرنگ یہ ایک شیڈ بنا دیتے ہیں ٹینوں کا شیڈ بنا کے یہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ لیجی جی آپ اس میں لنگر بنائیں لیکن آج تک ابھی تک وہ شیڈ نہیں بنا ہوا ہے دوسرا انہوں نے دو سال سے جنہوں نے ایک نیا تاپ پکڑا ہوا ہے کہ بیس ہزار پیار یہ ہمارے سے سپورٹی لیتے ہیں اور ہمیں یہ ایک ریڈ کراس کی رسید دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہے رفانڈیول لیکن جب وہ پیسے لینے کے لیے باپ پر جاؤ تو ہمیں وہ رفانڈیول نہیں ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چلے گئے ہیں ریڈ کراس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ کراس وہ کس چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں دوسرا ہم لوگ جو ہیں لوگوں سے دان لے کر آتے ہیں تو دان لے کر یہاں سریعہ پاس لنگر لگاتے ہیں تو بیس ہزار پی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کشن کی یہ بیس ہزار پی پرمیشن ہوتی ہے لنگر لگانے کی یا پھر یہ سکیورٹی کے طور پر لیتے ہیں یہ سرے دن لگانے کی آجتا پرمیشن لے گیا پرمیشن ہم اتنی دیر نہیں دیتے ہیں ہم ان کو بیس ہزار پی نہ دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بیس ہزار لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریفنڈ کر دیں گے لیکن ریفنڈ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ تو نشوارت سیوہ ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پریشان آتے ہیں تو بیس ہزار پی میں گورنر صاحب سے پلاثہ کروں گا کہ ہم لوگ وہاں پر کوئی بیزنس نہیں کر رہے ہیں کوئی رسٹرینڈ نہیں کھوڑ رہے ہیں جہاں پر بیزنس کرنا ہے بیزنس کریں گے کمائیں گے تو ان تو دیں گے بلہ ہم لوگوں سے لے کے آتے ہیں تو میں یہی گورنر صاحب سے پلاثہ کروں گا کہ جو بیس ہزار پیمالا جو مسئلہ ہے یہ اس کو بند کریں نہیں سر جب آپ پرشکی کٹباتے ہیں تو اس پر دکھو سر یہ ریفنڈ لے کریں بلکل اس پر لکھا ہوتا ہے تو پھر یہ ریفنڈ کیوں نہیں کیا جاتا یہ کہتے ہیں جب کسی کیا پیسے لینے جاؤ کہ وہ چلے گے گی تو وہاں پہ کوئی آدمی کیا کہے گا اچھا ہم لوگ تو یہاں پہ رہنے والے ہیں روپاہت سے دلی سے آتے ہیں پجاب سے آتے ہیں جیسے وہ لنگر ختم کرتے ہیں وہ پیسے لینے جاتے ہیں پیسے ملتا نہیں ہے تو وہ باپر چلے جاتے ہیں تو ریڈ پروس کا یہاں کیا یوکران ہے لنگروں میں اگر ان کو بیس ہزار پی اپن کے فنڈ لے جاتا بھی ہے تو وہ بیس ہزار پی کا کیا کرتے ہیں کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لنگر کی ویوستہ اس لئے لگائی جاتی ہے کہ باہری راجے سے جتنے بھی باہری راجے سے جتنے بھی شردھالو یہاں پر عمرنات باہر کے درشن کرنے کی لئے آتے ہیں یہ بیس کمپ ہوتا ہے وہاں پر لنگر لگائی جاتے ہیں اسی کے نزدیک تاکہ باہری راجے کے جو یاکلیاں انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو کیونکہ جب بھی آپ باہری راجے میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو دکت ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی ہوتی ہے کیوں سب سے زیادہ دکت وہی ہوتی ہے آپ ان کی سویدہ کی لئے یہ لنگر لگاتے ہیں سب سے ہم ان کے شبہ سویدہ کی لئے یہاں پر لنگر لگاتے ہیں اور جو ہمارا لنگر ہوتا ہے وہ خاص کر کے ہمارا جو دوگری کلچے دوگری کھانا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں باہر کے دو لوگ آتے ہیں ان کے لئے ہم نے جیسے دوستہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن خاص کر کے ہم دوگری کھانا جاتے ہیں راجمہ چاہر والمبل تاکہ یہ لوگ بڑا کچھوں کہتے ہیں دوسرا میں آپ کے ام آدم سے ایک روما پراک کر دوں گا ان سے کہ جتنے جاتروں بھی ہمارے شردالوں وہاں سے آ رہے ہیں یہ جو ٹور پلاجر پر جاندے ٹیکس رکھا ہے یہ پورا اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنی دیر جاترہ چلے گی دیڑ مینا چلتی دو مینا چلتی ہے تو ہماری یہ پراترہ کہ ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے کیونکہ اگر ٹیکس نہیں لیں گے تو ایک ہمارا اچھا میسیج آئے گا وہاں پر سر آپ کیا کسی پرچاسنی کرکاری سے ملے ہیں کہ جو بیس ہزار کی پرکی کٹی ہے جو ناک کاتا جائے اور کتنے سالوں سے یہ لنگر کی مرسطہ چل رہی ہے آپ کے بعد ہمارا جو لنگر ہے جب چھوڑا ساتھ سے چلے چھوڑا ساتھ ہو گئے ہیں میں چلاتے اس دوروں پہلے کبھی پہلے نہیں لیں دو ساتھ سے لے رہے ہیں اس بار ہم نے دیب کام صاحب سے بات کی میری فون پہ بات ہوتی دیب کام صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیس ہزار کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ دے دو تو ہم نے یہ کلیر کر دیا تھا میں نے کہا کہ ہم اس بار پیسے نہیں دیں گے کیونکہ آجڑی ہم بڑی مشکل سے اس لنگر کو ڈیڑھ مینہ چلاتے ہیں ڈیڑھ مینہ لنگر چلانا کوئی مجات نہیں ہے میں اس ایمیسیشن میں تو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈیڑھ مینہ لنگر چلا کے دکھا دیں یہ ڈیڑھ مینہ لنگر نہیں چلا سکتے ہیں نہ ہی ہمیں چلانے دیتے ہیں جب بھی لنگر کی بار ہی آتی ہے کوئی نئی چیز لے کے خریدوں کر دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اب یہ بہر کر دی ہے کہ سی سی کیمرے لگائیں آپ جرنیٹر لگائیں مجھے نہیں سمجھاتی سی سی کیمرے جہاں پہ ہمارے لنگر لگتے ہیں وہاں آرڑی پورا سکوٹی بہا سی سی کیمرے آگے لگے ہوئے ہیں وہاں جب ایک بار جاتر ونگر چلا جاتا ہے وہ باہر نہیں آسکتا ہے تو وہاں کیوں لگائیں اچھا اگر ہے سکوٹی تو انہوں نے دیکھ رہی ہے سکوٹی جو ریزم کے ساتھ انہوں نے سکوٹی پروند کرنا ہے وہ ہمارا کام تو نہیں ہے اگر ہم نے سی سی کیمرے بھی ہم نے لگانے ہیں سی نیٹر بھی ہم نے لگانے ہیں لائٹیں بھی ہم نے لگانی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ جانتا ہے آتا ہے کہ اس ایڈمیسٹریشن کا کیا جاتا ہے اور مجھے سوٹ رہے تھے کہ اس وار گورنر رول ہے گورنر رول میں کافی تو سوڑتے ہیں وہ ہمیں لنگر والوں کو ملے گی لیکن گورنر رول میں یہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارے سوڑتے بہت جانت رہے ہیں سی سی کیمرے کرو گیا جنیٹر کو ابھول گیا تو میں پھر آپ کے ماتم سے لگی اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگا بھی دیں گے وہاں پہ تو جب شید ریموو ہوں گے تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے بہتار ہو جیں گے ہماری بہت ہم نے کام پرمنٹ شید منا دیں پرمنٹ جگہ دیں کیونکہ ہم نے لنکر بہت 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 سی سی کیمرے بھی لگا لیں گے آپ رجل نیٹر بہت سی جنیٹر کیتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ لنکر لگاتے ہیں اور پھر ارینجمنٹ کرنا کھانے پینے سارے چیزوں کو ارینج کرنا کتنا مشکل آرینج تاری ہوتا ہے سر میں آپ کو ایک چیز بدا دوں آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ایک دن آپ کے گھر میں بتاتا نہیں ہوتی ہے ایک دن آپ ایک مہینہ پہلے تیاری کر لیتے ہیں تو یہ تو ہمارے گھر میں ڈیڑھ مہینہ شادی ہے اس ڈیڑھ مہینے کی شادی پہ ہم دو تین پیسے دیتے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کے دینے سے ہی یہ لنگر ہے کیا گوورنر صاحب سے جو سنتیبال ملی کے ورنگر ریاست کے ساتھ آپ کی ملاقات کی ہے کیونکہ وہ بڑے ایسے مسئلے ہیں جن کو لے کر وہ سنجینا ہے اور ہاں ساتھ یادر کو لے کر وہ ہماری پوری کوشش سے ملیں گے اور ان کو بتائیں گے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا ریو دوسرا آپ نے تول پلازا کی بات کی ہے واقعی تول پلازا کو لے بھی سوال ہے جب کشمیر میں سنگم پلازا تھا اسے لوگوں کے لئے پری کر دیا گیا لیکن اپنا یہ بن پلازا ہے یہ اب تک جس کو لے کر پردرشن بھی ہوئے من معافق اپنے چارجز بڑھا دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یاترہ چل رہی ہے تو کیوں نہ ایک ایسا انیشیو لیے جائے کہ یاتریوں کے لیے فیلال دو مہینے کے لیے یا جتنے مہینے کی یاترہ ہے اس یاترہ کے دورہ اس کو پری کر دیئے جائے تاکی پریشانی نہ مہینے فری کر سر کتنے سنسطہ لنگر دراتی ہے تو کیا سب سنسطہ کے جو ریت دیتی گو ان میں اس طرح کی آواز کیوں نہیں اٹھائی آتے سر دیکھئے جمہو کے تقریب جمہو کے اندر لگاتے ہیں اندر باقی لوگ کوئی پنجاب سے آتا ہے کوئی دلی سے آتا ہے کوئی گوندے سے آتا ہے وہ آتے ہیں پرمیشن لیتے ہیں چلے جاتے ہیں چونکہ ان کو پیچھے سے بڑھ کافی جالوہ ریجمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے لاتے ہیں تو اس لیے وہ اس ہی سمجھ پہنچے جب انہیں لگتا چرم کرنا ہوتا ہے بلکل ختم ہے جب یاکری یہاں پر آتے ہیں تو کس طرح کا خود سا ہوتا ہے یا پر لے کب جاترہ آتے ہوتی ہوگی جیسے جمہو والوں کو بھوز لگتا ہے جمہو والے کہتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے خوصلے بلاند ہوتے بم بولے نعرے ہوتے ہیں آپ دیکھ سو آپ جاتا ہے بم بولے نعرے جاتے بڑے خوش آتے ہیں اور خاص کر ہمارے لگروں کو دیکھ کر وہ بڑی سرانہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کوئی چیز ہمیں ضرور دیکھے جاتے ہیں جیسے کوئی مالا دے رہا ہے ہمارے دیکھے جاتے ہمیں اور جو جاتے بہن سی آتا ہے ان لنگروں کا ایک نحص ہو ہے وہ اچھ ہمارے یاتری جو باہری راج سے آتے ہے لیکن ہمارا جو فرشاسنی چاہی رہی ہے وہ خوش نہیں آتے وہ کہتا صرف پیسے چاہیے باقی اور تو خوش ہی نہیں ہیں انہوں نے کبھی آئی تک یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ فری آف آخر لگا رہے ہیں ان کو پوچھیں کوئی ببستہ کوئی راشن چاہیے کوئی چینی چاہیے کوئی چاہیے کوئی آٹھا چاہیے بیلکل نہیں ایک شیط بنا دیتے ہیں تو باس بیسلی بھی ہماری اپنی ہوتی ہماری یہ گزاری چاہیے کہ ان کے ساتھ سہیو کرے اور دوسرا جو ایک آواز اٹھائی ہے فیلحال یاکترہ کے دوران اسے پری کر دیے جائے تاکہ یاکتریوں کو کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو اور باقی لنگر یہاں پہ لگیں گے یاکتری باہر سے آئیں گے اور نصوات یہ سیوہ کر رہے ہیں لیکن ایڈمیسیشن کو بھی کہیے کہ اگر اس طرح کے اچھے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو بقاعدہ انہیں سریدہ بھی دینی چاہیے بلال اجازت دیجئے نماز کال